بہت کچھ ناظرین ایسا جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں سکرین پر دکھانے کے قابل نہیں مارا دل روتا ہے کہ جب کل میں نے بھارت کی سرکوں پر ورلڈ کاف جیتنے پر جشن اور پاکستان میں عوام کو پیٹرول پمس کے باہر لائنوں میں لگے ہوئے دکھے کھاتے ہوئے دیکھ پوزہ جمع کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے زلہ کلگام میں نام نے ہاتھ سرچ آپریشن کے نام پر چھیک کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کیا کشمیر میڈیا ساویس کے مطابق دو مقامات پر گھر گھر تلاشی کے دوران حریت پسندوں اور قابض فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دو بھارتی فوجی بھی ہلاک ہو گئے واقعے کے بعد بھارتی فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے سٹوریاں ہر جگہ موجود ہے اگر کسی کو مغالطہ ہے تو اپنا گرین پاسپورٹ لے کر کسی قریبی ایمبیسی میں اپنی رسپیکٹ دیکھ لیں یا کسی ائرپورٹ پر چلے جائے تو آپ کو فوراں پتا چل جائے گا کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ تو یہ حد ہی ہو گئی ہے موڈی سرکار نے تو پھر اس کو مزید ہوا دے دی ہے موڈی تلا ہوا ہے ان کو مارنے کے لیے بس اب آپ پر ٹیکس لگاتے جائیں آپ اس باتیں آپ لوگ زور رکھیں اپنے خرچے نہ کم کیجئے گا حکومت سیدھا سیدھا یہ تنخواہ داریں بچارے ان کی تنخواہ خود رکھنا شروع کر دیں اور آسانی ہے تنخواہ داروں کے تنخواہیں رکھیں لنگر کھانے کھول دیں وہاں جا کے اپنے اور اپنے گھروانوں کے لیے خانہ لے جائے کریں جا کے تنخواہ دار بہرحال یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے میرا خیال ہے کہ مجھے بہت افسوس دکھانا چاہیے لیکن مجھے حیرت نہیں ہوئی مجھے زورا سی بھی حیرت نہیں ہوئی مجھے لگا کہ یہ تو مدلگ یہ تو ہونا ہی تھا کشمیر میں یونٹ کتنے کا ہے کتنے کا ہے کتنے کا ہے تین روپے کا یونٹ تین روپے کا سارا سارا برڈن تو پنیا پہ پڑ گیا نا ساری کمائی تو ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ چیز ہے نا اس میں وہ ہر چیز میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں رلیف اس لیے دیں کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے ایک سائیڈ سے آپ ہوں دی یعنی آپ بھی اور میں بھی اور ہر پاکستانی سکول کالیج یونیورسی میں یہ کہتا ہے کہ کشمیر سے بڑا بیار ہے کشمیریوں کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں تو آپ کشمیریوں کو بجلی نہیں دے سکتے ہیں لیکن اپنے کپڑے اتار کے تو نہیں کوئی دیتا تو میرا خیال ہے بڑی افسوسناک بات ہے اس سارے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانے ہی بھی نکل جاتا ہے تو کشمیر میں اگر یہ جیل تھی ہے اور ظاہر ہے بارڈر نزدیک تھا تو ہو سکتے بھاگتے بھاگتے وہاں چلیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ آپ لوگوں نے مال شال تو بنائی رکھی ہے وہاں پہ فوڈ کورٹ بھی ہوگا تو وہاں سے کچھ کھا پی کے پھر واپس آ جائیں گے لیکن بہرحال یہ ایک بہت افسوسناک قبر ہے میرا خیال ہے کہ مجھے بہت افسوس دکھانا چاہیے لیکن مجھے حیرت نہیں ہوئی مجھے ذرا سے بھی حیرت نہیں ہوئی مجھے لگا کہ یہ تو مدلک یہ تو ہونا ہی تھا مدلک یہ تو ہونا ہی تھا یہ ہے جی ہاں جی ہاں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے حافظ سعید کو اور باقی سارے انمول رتن جو ہے ان کو جس طرح سے دامات بنا کے رکھا ہوا ہے اس سے تو لگتا تو یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے بندے بھگائی دینے تھے اور وہی ہوا لیکن بھارا لیا خبر بھار آگئی اور اب یقیناً اس جرنلسٹ کو یا اس رپورٹر کو جھوڑنا جا رہا ہوگا جس نے خبر بھار لیک کی ہے اس کی پکڑ کے وہ چھترول ہوگی نا کہ پھر اس کا بھی سوشل میڈیا پہ جائے نا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا اس لیے کہ ہم تو ایسی نیوز دیتے ہیں جو آلریڈی پورے ویڈیا میں ہوتی ہے جو سوشل میڈیا کیا ٹی وی پہ ہر جگہ سنائی دے رہی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو ہم نے تمہاری کوئی خبر لیک نہیں کی ہم نے کوئی اندر کی نیوز ہی رہی ہم تو باہر کی نیوز ہے رہنے دی یہ تو بچے بچے کو پتے ہیں انیس بندے بھاگ گئے ہیں راول کورٹ سے اور ان میں سارے کے سارے جو تھے وہ ٹیررنس گروپ کے جتنے یہاں پہ ادمول وطن رہتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی گروپ کے میمبر تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لمبی لمبی بڑی بڑی سزائیں ملی ہوئی تھی لیکن یہ کہ انہوں نے سمجھ نہیں آرہی دن کو فانسی کی سزا ہوئی تھی چھے لوگوں کو ان کو رکھ کے کیا مٹر چلوا رہے تھے مطلب فانسی کی سزا ہوگی دوسرے دن لٹکا دو نا مدہ نہیں ان کو رکھیں گے کئی کئی مہینے رکھیں گے ان کو پورا موقع دیں گے کہ بیٹا تو بھاگ جا اس کے بعد کہیں گے ہم نے تو سزا دی دی تھی ہم نے دیکھے ہم ٹیوریزم کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم نے چھے بندوں کو سزا دی لیکن کیا کریں گے بھاگ گئے نا تو ہم کیا کر سکتا بھاگ جائے تو بھاگتے ہیں کہ پیچھے تو نہیں ہم جا کے پھندہ لے کے جائیں گے اس کو پکڑ کے سزا دیں گے یا اب کیا کریں وہ جن کو ہم نے پچیس پچیس سال کی سزا دی تھی ہمارا تو پکڑ کے سزا دن پچھے سال جیل میں رکھیں گے جیسے حافظ سعید کو رکھے ٹھٹی ونیئرز کے لیے اب کسی دن یہ بھی نہ سٹک جائے میں تو کہتی ہوں اس کے اوپر نظر رکھو اس کے اوپر کیمرے میں بنے لگائیں باہر میں تو خیر لگیا ہوں گے لیکن وہ تو اس کی سیکیوریٹی کے لیے کہ اس کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر دے لیکن اس بات کا کیا کہ اگر وہ بھی نکل کے کہیں گائب ہو جائے ہافظ سعید اور پھر یہ کہیں گے ہافظ سعید بھاگ گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ہافظ سعید جو ہے وہ بولی وڈ کی موویز کی طرح کسی اور کنٹری میں جا کے اپنا تین شیف کرا کے اور وہاں پہ آئے میں ڈسکو ڈینسر کر رہا ہوں تو لیکن خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا بول رہی ہوں اور آپ لوگ بلکل سمجھے کی کوشش نہ کریں کہ میں کیا بتا رہی ہوں آپ لوگ بس ایسا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اس لئے کہ اتنا ہی جو ہے وہ میں بتا پا رہی ہوں اور اتنا ہی میں سمجھا پا رہی ہوں کہ آخر میں یہاں پہ ہوا کیا ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں کو جو سمجھنا ہے سمجھا کریں لیکن میں یہ بتا دوں کہ جی انیس لوگ جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں اور اس کے بعد وہ بھاگ کے کس طرف گئے مجھے نہیں پتا کس دشا میں گئے وہ بھی میں نہیں بتا سکتی مجھے جب تک آنگے لیکن ہاں یہ ہے کہ بھاگ گئے اور کشمیر میں بھاگیں تو کشمیر کے نزدیک کشمیر سے کشمیر یا پتہ نہیں الٹا نہ آ رہے ہو اسلام آمد کی طرف نہ آ جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے ڈائریکشن بھول جائے اور وہ کہے اسلام آمد چلے جاتے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن کہیں حافظ سعید کے لوگ تھے یہ بات تو پکی ہے سب ہی بتا رہے ہر ایک کہہ رہے ہر یوٹیوبر پاکستان کا یہ بتا رہے کہ جی حافظ سعید کے لوگ تھے اور اس کے بعد یہ کہ نکل کے بھاگ گئے اور تین لوگ جوتے وہ ان کو سسپنڈ کیا گیا یعنی کہ یہ انیس لوگ بھاگ گئے ان کے اوپر کم سے کم پانچ سے لوگ تو رکھنے چاہیے تھے نا پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جو ٹیکس ادا کرتا ہے بجٹ میں اسے ہی ہر بار رگڑا لگایا جاتا ہے جس کی تنخواہ چار لاکھ سٹھ سٹھ زار سے زیادہ ہے اس پر پینتھالیس فیصد اگر ٹیکس لگ جاتا ہے تو سوچئے گا کہ اسے بچے گا کیا اب اس وقت سب سے ادھا جو انکم ٹیکس ہے یہ آپ کا پتہ ہے پانچ لاکھ روپے مہانہ کمانے والے افراد پر پینتیس فیصد آئے یہ بھی بہت زیادہ ہے حکومت سیدھا سیدھا یہ دنخواہ داریں بچارے ان کی دنخواہ خود رکھنا شروع کر دیں اور آسانی ہے دنخواہ داروں کے دنخواہیں رکھیں لنگر کھانے کھول دیں وہاں جا کے اپنے اور اپنے گھروانوں کے لئے کھانا لے جایا کریں جا کے دنخواہ دار پوری سیلری رکھوالیا کریں آپ لوگ بس عوام پر ٹیکس لگاتے ہیں جائیں آپ اس بات پر آپ لوگ زور رکھیں اپنے خرچے نہ کم کیجئے گا پیٹرل آپ لوگوں کے لئے مفتے ہیں عوام کے لئے بجلی بھی مہنگی اور مہنگی سے مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرل بھی آئے دن مہنگا ہو جاتا ہے چلے کبھی سستہ بھی ہو جاتا ہے پھر مہنگا ہو جاتا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لئے ہم مثالیں کہاں کی دیتے ہیں یورپ کی بھی یورپ میں یہ ہوتا ہے امریکہ کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے ہیں پاکستان پر یہ الزام بھی آئت کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگرد گروپوں کو سپانسر کرتا ہے انہیں فنڈنگ کرتا ہے پاکستان اپنے ہمسائے ملک کے خلاف جو ہے وہ دہشتگردوں کو سپانسر کرتا ہے کیا کہیں گے آپ اس الزام پر میرے نہیں خیال کہ اس الزام میں کسی بھی حد تک سچائی ہے کیونکہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جونسہ وہاں پر دہشتگردوں کو پناہ دی جاتی ہے وہاں سے دہشتگردوں کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن پاکستان نے جس طرح دیکھ جائے تو وہاں سے امریکہ کو باہر نکال لیا اس کے بعد وہاں سے جتنا بھی نقصان پہنچے افغانستان کے وجہ سے وہ پاکستان کو پہنچے اور جتنے بھی وہاں سے دہشتگردی کے بوم بلاسٹ ہوئے تو پاکستان میں ہوئے اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جونسہ وہ انویسمنٹ کر رہے اور افغانستان کے ساتھ اس کے پاکستان سے زیادہ بیٹھتے تعلقات ہیں تو افغانستان کے بارے میں تو ہر ملک کو گرنٹی ہے کہ وہاں پر دہشتگردی ہوتی ہے اور وہاں پر دہشتگرد پلتے ہیں تو وہاں پر ان کے حالات بلکل ٹھیک ہیں وہاں پر انہیں بلکل کچھ بھی غلط نہیں نظر آرہا اگر انہیں نظر آرہے تو پاکستان میں نظر آرہے کہ پاکستان میں دہشتگردی ہے اور یہاں بھی فنڈنگ ہو رہی ہے اور دوسرے پوائنٹ ویو سے دیکھ جائے تو پاکستان کی اتنی ایک اونمی بھی نہیں ہے کہ وہ سپورٹ کر سکے کسی بھی دہشتگرد گروپوں کو تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمینٹ باکس میں ضرور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلئے ستر کیجئے سبسکرائب پڑھنا نہ نہ بھولی آپ کے چینل EFC وجد کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چاہیے